سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب، الیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوڈ آف حق چینل اور اتحاد الانسار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے ان سب کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کرتے رہیں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیہ سلطانہ تاریخ کے اوراق میں چھپی وہ بیٹی جو جرت و حمد کا ایک مثالی پیکر تھی قوم کے بہدر بیٹیوں کے نام اپیسوٹ سکس رضیہ سلطانہ کی کنیز فیردوس بڑی عذیت میں مبتلا تھی جب سے بحرام غوری قصر شاہی چھوڑ کر فوجی چھاؤنی چلا گیا تھا اسی دن سے فیردوس کے کرب میں اضافہ ہو گیا تھا عذیت تو اس کا مقدر تھی ہی کہ ایک کنیز نے ایسے مرد کی تمنا کی تھی جو نسلا شہزادہ تھا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ کسی دوسری عورت کو چاہتا تھا مگر جب تک بحرام غوری قلعہ معلہ میں مقیم رہا تھا اس وقت تک فیردوس کو یہ تمانیت حاصل تھی کہ اس کا محبوب نظروں کے سامنے ہے قصدیر کے لیے سہی مگر اس کی پیاسی آنکھیں کسی نہ کسی طرح دیدار یار سے سیراب ہو جاتی تھی مگر جب موسم میں فراق آیا تو یہ ریایت بھی چھن گئی اب اس کی خلوت میں خلیش دل تھی سلکتے جذبوں کا دھوام بھرا ہوا تھا پھر جب فیردوس نے یہ خبر سنی کہ گوالیار کی جنگی مہم میں بحرام غوری بھی سلطان کے ہمراہ جا رہا ہی تو وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکی اور نتائج کی پروہ کیے بغیر فوجی چھاؤنی پہنچ گئی فیردوس کو دیکھ کر بحرام غوری حیرت زدہ رہ گیا پھر یہ سوچ کر اس کے دل میں خوشی کا ایک توفان سا اٹھنے لگا کہ شاہی کنیز شہزادی رضیہ سلطانہ کا کوئی پیغام لے کر آئی ہوگی فیردوس خیریت تو ہے بحرام غوری بمشکل چند الفاظ ادا کر سکا ہان شہزادی سب لوگ بآافیت ہیں فیردوس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور شدید رکعت کے سبب اسے بات کرنے میں دشواری پیش آ رہی تھی مگر تمہارے یہ آنسو بحرام غوری سمجھ گیا کہ رضیہ سلطانہ کا کوئی پیغام نہیں خود شاہی کنیز پر کوئی افتاد آن پڑی ہے یہ آنسو تو میرے اپنے غم کے ترجمان ہیں شہزادی فیردوس کی عشق بار آنکھیں بحرام غوری کے چہرے پر مرکوز تھی میں ایک کنیز ہوں میرے لیے نیک نامی اور رسوائی کوئی حیثیت نہیں رکھتی بس یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ کہیں میرے اس اقدام سے آپ کی باوقر شخصیت متاثر نہ ہو جائے بحرام غوری کسی حد تک فیردوس کی اشاراتی گفتگو سمجھ گیا تھا مگر پھر بھی وضاحت طلب نظروں سے شاہی کنیز کی طرف دیکھنے لگا شہزادی آپ کو نظر کرنے کے لیے اس کنیز کے پاس چند لفظوں کے سوا کچھ نہیں شدت جذبات سے فیردوس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی تمہارے مجھ پر بہت احسانات ہیں فیردوس بحرام غوری نے کنیز کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا تم اپنی کم مائیگی کا ذکر کیوں کرتی ہو خود میں تمہارے احسانات کا بدلہ دینے کے لائق نہیں ہوں اور وہ الفاظ بھی آپ کے شاہین شان نہیں ہیں فیردوس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا مگر میں کیا کروں میری متائے حیات بھی یہی چند الفاظ ہیں میں نہیں جانتی کہ قاتب تغدیر نے کس کے لیے کیا لکھا ہے پھر بھی خدا کے حضور دامن پھیلا کر آپ کی سلامتی مانتی ہوں ساری آفتیں اور پلائیں میرے سر سے گزر جائیں اور آپ کے جسم پر کسی حادثے کی خراش تک نہ آئے بحرام غوری سناٹے میں آ گیا اسے کئی بار شک تو ہوا تھا کہ فیردوس کی آنکھوں میں بھی کوئی پیغام پوشید آئی مگر رضیہ سلطانہ کے جنونخیز عشق نے بحرام غوری کو اتنی محلت ہی نہیں دی تھی کہ وہ اپنی گرد و پیش کی فضاؤں پر ایک اچھٹی ہوئی نظر بھی ڈال سکی آج جب شاہی کنیس خوف رسوائی سے بینیاز شرم و حیاء کو بالائے تاک رکھ کر فوجی چھاؤں نہیں پہنچ گئی تو بحرام غوری کو اندازہ ہوا کہ اس کی طرح ایک ماسوم دو شیزہ بھی عشق بلا خیز کا شکار ہو گئی ہے تیری دعائیں میری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہیں فردوس بحرام غوری کے لہجے میں دل کا سارا درد سمٹ کر اٹھایا مگر تجھے تو خبر تھی کہ میں کسی اور منزل کا مسافر ہوں شہزادے دل پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا فردوس اپنے محبوب کو مسلسل دیکھے جا رہی تھی انسان فطرتاً بڑا حریص واقع ہوا ہے ایک اندھا بھی اس منزل کے خواب دیکھتا ہے جس تک اس کی رسائی ممکن نہیں ہوتی مگر پھر بھی شوق طلب میں قدم قدم ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک دن راستے میں اسے موت آ جاتی ہے میں بھی ایک نابی نہ ہوں شہزادے اس لیے اپنا انجام میں خود جانتی ہوں تو نے اپنی جان حضیم پر یہ کیسا ستم کیا ہے فردوس بحرام غوری کی آنکھوں میں دھن سی نظر آ رہی تھی جیسے کہ وہ اپنے آنسووں کو پینے کی کوشش کر رہا تھا میں آپ کے تغافل کی شکایت بھی نہیں کرتی اور اس کے سوا کچھ مانگتی بھی نہیں کہ بس شہنشاہ کو ایک کنیز کے عشق کی خبر ہو جائے پھر وہ دار پر کھین جائے یا اس کی لاش سے وفا کے مقتل کو سجا دیا جائے میں شہنشاہ نہیں فردوس بحرام غوری کی آنکھوں کی نمی اس کے حلق میں اتر آئی تھی ایک شہزادہ ہوں جس کی پہچان بھی ہندوستان میں گم ہو کر رہ گئی ہے میرا جسم کسی شہنشاہ کسی سلطان کا تابع ہو سکتا ہے مگر دل کو آپ کے سوا کسی اور فرماروان کی غلامی منظور نہیں فردوس کی سینے میں دبیہوی آگ اس کے چہرے پر روشن ہو گئی تھی میرے شہنشاہ تو صرف آپ ہیں مملکت دل کے شہنشاہ سلطنت جذبات کے سلطان کنیز نے اپنے شہنشاہ کے حضور نظرانہ عقیدت پوری سچائی کے ساتھ پیش کر دیا تھا بحرام غوری بہت دیر تک خاموش بٹھا رہا پھر بہت آہستہ سے بولا تیرے نظر قبول کی گئی فردوس مگر تیرا شہنشاہ ایک معذول اور جلاوتن شہنشاہ ہے اس کے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں کچھ بھی نہیں یہ کہہ کر بحرام غوری نے مو پھیر لیا تھا اب اسے اپنے آنسووں پر قابو پانا دشوار نظر آ رہا تھا فردوس واپس چلی گئی اور تنہاں کمرے میں بحرام غوری کی آواز گونچتی رہی آئی خدا ہمیں معاف کر دے کہ ہم تیرے بہت کمزور بندے ہیں پورا قصر شاہی روشن تھا اور تمام مکین جاگ رہے تھے ترکان شاہ بار بار کروٹیں بدل رہی تھی اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کا بستر زہریلے کانٹوں سے بھر گیا ہو اور سلطان شمس الدین التمش اپنے مخصوص کمرے میں شہزادی رزیہ سلطانہ سے ہم کلام تھا میری غیر موجودگی میں اپنی ماں ترکان شاہ پر گہری نظر رکھنا وہ بیٹی کی محبت میں پاگل ہو گئی ہے اس کا بس نہیں چلتا ورنہ رکن الدین کی تاج پوشی کے لیے میری موت پر بھی راضی ہو جاتی بابا محترم رضیہ کے موں سے ہلکی سی چیخ نکل گئی آج پہلی بار شہزادی نے باب کی گفتگو کے آئینے میں سوتیلی ماں کے حقیقی خدوخال دیکھے تھے خاموشی سے سنتی رہو التمش نے بیٹی کو تنبیح کی یہ دنیا ہے اور یہاں دولت کے اکثر زخیروں میں انسانی خون شامل ہوتا ہے اور اکثر حکومتوں کی بنیاد بنی نو آدم کی لاشوں پر رکھی جاتی ہے شہزادی بہت غور سے سلطان کی گفتگو سن رہی تھی یاد رکھنا کہ کوئی شہزادہ اور کوئی ترک سردار تمہاری جانشینی سے خوش نہیں ہے التمش نے سیاست کے ایک اہم راز کو رضیہ سلطانہ پر ظاہر کر دیا تھا گستاقی معاف بابا محترم شہزادی نے بسد احترام ارس کیا پھر آپ میری خاطر اراکین سلطنت کی ناراضگیاں خرید رہے ہیں اگر تم دنیاوی نقطہ نظر سے بات کرتی ہو تو خداوند زلجلال نے مجھے اس ملک میں با اختیار بنایا ہی میں ہندوستان کے بازار سیاست کا سب سے بڑا خریدار ہوں جس چیز کو چاہوں خریدوں اور جس شئی کو چاہوں مسترد کر دوں التمش نے ٹہر ٹہر کر کہا جیسے وہ کوئی خاص نقطہ شہزادی کو ذہن نشین کرانا چاہتا تھا مگر میں اپنے نفس کو مخلوق قدا کے حقوق پر ترجیح نہیں دیتا جب میری زنجیر غلامی کٹ کر مجھے فرما روام بنا دیا گیا تو پھر میں اپنے مالک کا شکر کیوں نہ آدھا کروں اکائیک سلطان بہت زیادہ جذباتی نظر آنے لگا تھا یہ بترین ناشکری ہے کہ میں قوم کی امانت ناکارہ ہاتھوں میں دے دوں اور وہ ہاتھ مسلمانوں کی وراثت کو شراب کی سراہی میں ڈبو دیں مشیعتِ الٰہی میں کیا تیہ ہو چکا ہے مجھے خبر نہیں مگر میں جیتے جی تو ایسا نہیں کروں گا رضیہ سلطانہ نے سر جھکا دیا آٹھ شہزادی پر اپنی جانشینی کا سبب واضح ہو گیا تھا اور آج سے جمال الدین یاقود تمہارا محافظ خاص ہوگا سلطان نے اپنے ایک اور فیصلے سے شہزادی کو آگاہ کرتے ہوئے کہا اس شخص پر اعتبار کیا جا سکتا ہے حبشیزادے کا نام سن کر رضیہ سلطانہ کو عجیب سا احساس ہوا مگر وہ اپنے اس احساس کو کوئی نام نہیں دے سکتی تھی پھر جب سلطان کا اشارہ پا کر شہزادی رخصت ہو گئی تو وزیر اعظم کو خلوت شاہی میں طلب کر لیا گیا نظام الملک ان نو مسلم راجبتوں پر کڑی نظر رکھنا سلطان نے وزیر اعظم کو حکم دیا اس کے ساتھ ہی قلعے کے محافظ سپاہیوں کی تعداد میں اضافہ کر دینا اور کوئی حکم؟ نظام الملک جنیدی نصف قد تک جھگ گیا بس تم اہل وفا میں شامل رہنا سلطان نے حسرت زدہ لہجے میں کہا حرام ہے نظام الملک جنیدی پر وہ زندگی جو سلطان زیشان کی اطاعت و فرما برداری سے خالی ہو وزیر اعظم کے لہجے سے گمان ہوتا تھا کہ جیسے کوئی خوشامدی شاہر کسی فرما روان کی شان میں قصیدہ پڑھ رہا ہو التمشت نے دایا ہاتھ فاضا میں بلند کیا یہ تخلیعہ کا اشارہ تھا وزیر اعظم نظام الملک الٹے پاؤں خلوتگاہ سلطانی سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا نماز فجر آدھا کرتے ہی سلطان شمس الدین التمش اپنی فوج کے ہمراہ مہرے ولی پہنچا جہاں حضرت قطب الدین بغتیار کا کی رحمت اللہ علیہ کی قانقہ تھی سلطان کی آمد کی خبر سن کر حضرت قطب رحمت اللہ علیہ خود قانقہ کے دروازے پر تشریف لائی ہر طرف انسانی سر اور گھوڑے نظر آ رہی تھی سلطان التمش حضرت شیخ کے آنے سے پہلے ہی گھوڑے کی پشت سے اتر کر دروازے پر کھڑا ہو گیا تھا حضرت قطب کو دیکھ کر والیہ ہند گھٹنوں کے بل فرش خاک پر جھگ گیا کیدھر کا ارادہ ہے سلطان حضرت قطب نے سلطان کے دونوں بازو پکڑ کر اٹھاتے ہوئے فرمایا سیدی یہ بندہ آجز راجہ گوالیار سی اس کے مظالم کا حساب لینے جا رہا ہی التمش نے سر جھکاتے ہوئے ارز کیا خدا تمہاری مدد فرمائے گا حضرت قطب نے التمش کے سر پر اپنا دست مبارک رکھ دیا التمش پیچھے ہٹا اور ایک سپاہی کے ہاتھ سے اپنا پرچم لے کر حضرت کی طرف بڑھا دیا حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے اسلامی پرچم ہاتھ میں لے لیا اور بلند آواز میں فرمایا یا حی القیوم اپنے نام لیواؤں کو منکروں کے لشکر پر غالب فرما پھر التمش نے فوجی انداز میں پیرو مرشد کے حضور سلامی پیش کی اور پھر اس نوجوان کو اپنے ہمراہ لے کر گوالیار کی طرف روانہ ہو گیا جس نے راجہ دیوبل کے مظالم کی خبر پہنچائی تھی سلطان کے رخصت ہوتے ہی رضیہ سلطانہ نے پہلا دربار منقت کیا اور چہرے پر نقاب ڈال کر دربار شاہی میں داخل ہو گئی شہزادی کے احترام میں وہ عمرہ سب کھڑے ہو گئی جو عمر میں سلطان التمش سے بھی بڑے تھی مجبوراں بیگمات شاہی کو بھی اپنی نشستوں پر استادہ ہونا پڑا تھا ان میں ترکان شاہ بھی شامل تھی جس کا چہرہ نفرت و حسد کی وجہ سے سیاہ ہو گیا تھا تخت پر بیٹھنے سے پہلے رضیہ سلطانہ نے اپنے باپ کی طرح با آواز بلند کہا تمام بڑایاں اور تعریفیں اللہ کے لیے ہی وہ سعاد بڑی قائف آور تھی جب ایک نو عمر دو شیزہ اقتدار کی لذت سے ہم کی نار ہوئی تخت شاہی پر بیٹھ کر رضیہ سلطانہ کو بڑے بڑے قداور سردار بھی پست قامت نظر آ رہے تھی اس رات ایک لمحے کے لیے بھی شہزادی کی آنکھ نہ لگی تھی مگر یہ بے خوابی عذیتناک بے خوابی نہیں تھی بلکہ انتہائی مسررت انگیز رت جگہ تھی اور اس مسررت کا تسلسل اس وقت ٹوٹ جاتا تھا جب شہزادی کی نظر خوابگاہ کے دروازے پر جاتی تھی جہاں سلطنت دہلی کا امیر ایک دربان کی حیثیت سے پہرہ دے رہا تھا سلطان کی روانگی کے پندرہ دن بعد ہی شہزادہ رکن الدین بدائیون سے واپس ہوا شہزادی رضیہ سلطانہ نے اس خبر کو حیرت سے سنا مگر بھائی سے کوئی باز پرس نہیں کی وہ خاموشی اور رازداری کے ساتھ رکن الدین کی آمد کا سبب جاننا چاہتی تھی نتیجتاً رضیہ سلطانہ نے اپنے چند خدمتگاروں اور قنیزوں کو شہزادے کی جاسوسی پر متعین کر دیا پھر اسی رات ملکہ ہند ترکان شاہ کی نگرانی میں تمام ترک سرداروں کا ایک خفیہ اجلاس ہوا نظام الملک تجھے ایک عورت کی غلامی منظور ہے ترکان شاہ کسی تکلف کے بغیر وزیر اعظم ہند سے مقاتب ہوئی ملکہ علیہ نظام الملک نے وقت کی رفتار کا اندازہ کر لیا تھا مسلحتاً اس نے ترکان شاہ کو اس لقب سے یاد کیا جسے سننے کے لیے وہ برسوں سے تڑپ رہی تھی ملکہ علیہ سلطانِ آلِ مقام کے حکم سے میں مجبور تھا اور تو کیا کہتا ہے تجھے دین ترکان شاہ نے التمش کے ایک اور معزز سردار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ملکہ ہند خوب جانتی ہیں کہ ہم نے اپنی خوشی سے غلامی کا یہ دوق نہیں پہنا ہی تجھے دین نے ترکان شاہ کو ملکہ علیہ کہہ کر نہیں پکارا تھا انا کی قیدی عورت اس چوٹ سے زخمی ہو گئی ترکان شاہ چیخنا چاہتی تھی مگر ضبط کر گئی پھر تم لوگ کب تک یہ توق پہنے رہو گے ملکہ ہند کے لہجے میں بڑی نفرت تھی جب تک شہزادہ عالم تخت ہند پر جلوہ افروز نہیں ہو جاتی تاجدین کے بجائے وزیر اعظم نظام الملک جنیدی نے جواب دیا تھا میں نے شہزادی معزمہ کی جانشینی پر اعتراض کیا تھا مگر سلطانِ زی حشم نے میرے مشورے کو اس طرح مسترد کر دیا جیسے کسی بھیکاری کے سوال سے ناکش ہو کر اس کا قاسہ گدائی اس کے مو پر مار دیا جاتا ہے نظام الملک نے شہزادہ رکن الدین کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اس واقعے کو بڑی رنگ آمیزی کے ساتھ بیان کیا ہمیں تجھ پر اعتبار ہے نظام الملک تنگ نظر اور خوشحمت پرست ترکان شاہ وزیر اعظم کی پرفرے باتوں سے بھیل گئی اور اس کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا مگر کیا تیری طرح دوسرے ترک سردار بھی شہزادہ عالم کی اطاعت پر رضا مند ہے ترکان شاہ نے ترک امیروں کی قطار پر نظر ڈالی یقیناً یقیناً عمراء سلطنت کی آوازوں سے پورا کمرہ گونجنے لگا تو پھر میرے سامنے حلف اٹھاؤ اور شہزادہ عالم کی ہاتھ پر بیعت کرو ترکان شاہ پرجوش لہجے میں بولی مگر اس بیعت سے پہلے ہماری ایک شرط ہے کئی ترک سرداروں نے بائک زبان کہا حوض اقتدار نے ماں اور بیٹے دونوں کو مخبوط الحواز بنا دیا تھا شہزادہ رقم الدین نے سوچے سمجھے بغیر کہا مجھے آپ حضرات کی ہر شرط منظور ہے شرائط نہیں شہزادہ عالم صرف ایک شرط ہے وزیر اعظم نظام الملک نے مسکراتے ہوئے اس مریض اقتدار کی طرف دیکھا جو کسی مضاہمت کے بغیر سیاست کا زہر اپنے جسم میں اتار لینا چاہتا تھا دراصل ہمیں سلطان معظم کا درویشانہ نظام حکومت پسند نہیں ہے مجھے تیری رائے سے اتفاق نظام الملک ترکان شاہ وزیر اعظم کی بات پر مکمل ہونے سے پہلے ہی بول پڑی تھی مگر سلطان بھی کیا کریں انہیں اس فقیر کی صحبتوں نے تباہ کر ڈالا ہے ترکان شاہ کا اشارہ حضرت قطب کی طرف تھا ملکہ ہند صرف اس بات پر اس مرد کامل سے خفا رہتی تھی کہ حضرت قطب نے ولی اہدی کے سلسلے میں سلطان سے شہزادہ رکن الدین کی سفارش کرنے سے انکار کر دیا تھا درویش کا یہ کام نہیں کہ وہ امور سلطنت میں مداخلت کرے ترکان شاہ کی درخواست سن کر حضرت قطب نے فرمایا تھا سلطان بہتر سمجھتے ہی کہ ان کا کونسا بیٹا ولی اہدی کے لائق ہے بس اسی دن سے ترکان شاہ کے دل میں حضرت قطب کے خلاف گیرہ پڑ گئی تھی نہ جاہو جلال نہ مالو منال نہ قیفو نشات وزیر اعظم نظام الملک نے سلطان التمش کے طرز حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کیا فائدہ ہے اس بے رنگ زندگی کا کیا اس دن کے لیے ہم نے اپنا خون بہایا تھا اور گھر سے بے گھر ہوئے تھے ہمیں آخرت نہیں دنیا چاہیے سلطان التمش راجہ گوالیار کو شکست دینے کے لیے موسم کی سختیاں برداشت کر رہا تھا اور اس کے عمرہ شاہ بھدین غوری کے ورسے کو خاک میں ملانے کے لیے سازشیں کر رہے تھے میں اپنے ہر وفادار کو ویسی ہی دنیا دھوں گا جیسی وہ چاہتا ہے شہزادہ رکن الدین عمرہ کے مطالبے کے سامنے کسی کچھی دیوار کی طرح گر پڑا تو پھر ہم آپ کو اپنا آئندہ امیر منتخب کرتے ہیں نظام الملک نے شہزادہ رکن الدین کی طرف ہاتھ بڑھایا جواباً شہزادہ نے عمرہ کے سامنے اپنا ہاتھ دراست کر دیا رسم بیعت ادا کی گئی اور بلند آوازوں کے ساتھ وفاداری کی قسمیں بھی کھائی گئیں پھر جب کمرے میں گہرا سکوت چھا گیا تو نظام الملک نے اپنے منصوبے کی پہلی شخ بیان کرتے ہوئے کہا آپ کے ولی اہد بننے کے لیے ضروری ہے کہ شہزادہ رضیہ سلطانہ والیہن کی نظروں سے گر جائیں عمرہ نے چونکر وزیر اعظم کی طرف دیکھا اس کی بس ایک ہی ترقیب ہے کہ شہزادی کو نا اہل ثابت کر دیا جائے پھر سلطان خود ہی اپنے فیصلے پر شرمندہ ہو کر شہزادہ ربن الدین کی طرف متوجہ ہو جائیں گے نظام الملک نے اپنی بات کی وضاحت کی اور کہنے لگا اور شہزادی کو ناکرا ثابت کرنے کے لیے ان کے وفادار امیروں کو راستے سے ہٹانا ہوگا سب سے پہلے جمال الدین یاقود حبشی جو ایک فتنہ بن کر بسات سیاست پر نمدار ہوا ہی سلطان کے مطمد خاص کا قتل نظام الملک کی تجویز سن کر حاضرین مجلس سناٹے میں آگئے جمال الدین یاقود کا قتل ترکان شاہ پر سکتے کسی قیفیت تاری ہو گئی ملکہ آلیہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں وزیراعظم نظام الملک جنیدی نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا مگر یہ کیسے ممکن ہے ترکان شاہ پر اب بھی حیرت و استجاب کا غلبہ تھا اگر یاقود حبشی کو قتل کر دیا گیا تو سلطان معظم کیا سوچیں گے حبشی زادے کی موت کوئی عام موت تو نہیں ہوگی ایک دوسرے باعثر امیر علاودین شیرخانی نے اپنے اندیشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا جمال الدین یاقود قصر شاہی کا کوئی معمولی خدمتگار تو نہیں کہ آج مرا اور کل دوسرا دن اس کی لاش کو اٹھا کر کسی گڑھے میں ڈال دیا جائے اور ہم سب لوگ اپنے اپنے آفیت قدوں میں یہ سوچ کر مطمئن ہو جائیں گے کہ حساب پاک ہو گیا نہیں محترم وزیر اعظم حبشی زادے کی موت پر بڑا ہنگامہ برپا ہوگا جمال الدین یاقود سلطان زی حشم کا سر چڑھا ہی دہلی کے ایک اور معزز سردار ملک زیفو دین کوچی نے وزیر اعظم کی اس تجویز پر جرہ ڈالتے ہوئے کہا سلطان اپنے متمد خاص کی موت اتنی آسانی سے قبول نہیں فرمائیں گے کیا تمہیں یاد نہیں کہ والیہ ہن نے عام شہریوں کو بھی انصاف فراہم کرنے کے لیے کسی کسی عدالتیں آرستہ کی ہیں بلفرض اگر جمال الدین یاقود قتل کر دیا گیا تو واضح رہے کہ صرف قصر سیاست میں ہی نہیں عدالت آلیہ پر بھی زلزلہ آ جائے گا سلطان معظم کے جاسوس بڑی تحقیق کریں گے ان سراغوں کو بھی کھود نکالیں گے جنہیں بظاہر زمین کی انتہائی گہرائیوں میں دفن کیا جا چکا ہوگا اور دامن قاتل پر خون کے ان داغوں کو بھی دوبارہ اُبھار دیں گی جو نہایت صفائی سے دھوئے جا چکے ہوں گی میں عزت معاب وزیر اعظم کو ہرگز ایسا مشورہ نہیں دوں گا کہ ایک شخص کی غیر طبی موت سلطان علی مقام کو شکوک و شبھات میں مبتلا کر دی اور پھر تمام وفاداران سلطنت نگاہ شاہ میں مجرم بن کر رہ جائیں تمام حاضرین مجلس ملک سیف الدین کوچی کے خیالات سے متفق تھی خاص طور پر ملکہ ترکان شاہ زور زور سے سر ہلا کر امیر سلطنت کے دلائل کی تائید کر رہی تھی اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ سلطان علتمش نے دہلی سے رخصت ہوتے ہوئے ترکان شاہ کو انتہائی قہرناک لہجے میں تنبیح کی تھی کہ شہزادی رضیہ سلطانہ کو پہنچنے والا ہر نقصان اس کے عامال نامے میں لکھا جائے گا اور ایک اعتبار سے جمال الدین یاقود کا قتل بھی رضیہ سلطانہ ہی کا ذاتی نقصان ثابت ہوتا کیونکہ اس وقت حبشی زیادہ شہزادی کا محافظ خاص تھا وزیر اعظم نظام الملک جنیدی ایک ایک امیر کے چہرے کو بغور دیکھتا رہا جہاں حیرت و وحشت کے سوا کوئی تاثر نمائی نہیں تھا آپ حضرات نے مجھے باغل قرار دے دیا ہے یا پھر میں آپ لوگوں کے نزدیک کوئی احمق انسان ہوں نظام الملک نے حضرین مجلس سے سوال کیا وزیر اعظم کے لہجے میں گہری تلقی پوشیدہ تھی ہرگز نہیں اللہ الدین شیرخانی نے چونکتے ہوئے جواب دیا جو کوئی آپ کی فہم و فراست پر شک کرے وہ خود پاگل ہے آپ تو ہندوستان کا دماغ ہیں تو پھر اسی دماغ سے یہ بات آئی ہے کہ جمال الدین یاقود کے ساتھ شہزادی آلیہ کے تمام وفاداران مشیران سیاست کو آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ختم کر دیا جائے پہلے حبشی زادہ پھر میرا نائب خواجہ مہدی غزنوی یہ کہتے کہتے وزیر اعظم نظام الملک کے چہرے پر نفرت و حقارت کا گہرہ رنگ اُبھر آیا جمال الدین یاقود کی وجہ سے ہم سب سرعام رسوا ہوئے اور وہ حبشی زادہ بارگاہ سلطانی میں سب سے زیادہ وفادار و جانسار قرار پایا میں اس تحقیر اور زلت کو کس طرح بھول سکتا ہوں اور پھر وہ میرا نائب خواجہ مہدی غزنوی جسے میں نے ایک بچے کی طرح انگلی پکڑ کر سیاست کی تعلیم دی اور آج وہی اپنے استاد کو نظرانداز کر کے شہزاد معظمہ کے جھوتے چاٹ رہا ہی بظاہر نظام الملک بہت زیادہ جذباتی نظر آ رہا تھا تاکہ حاضرین کے دماغوں کو مکمل طور پر اسیر کر سکے ورنہ اندر سے وہ ایک ٹہرہ ہوا سمندر تھا اور یہی اس کی سیاست کا کمال تھا چہرے کا رنگ کچھ اور اور دل کے جذبات کچھ اور نظام الملک نے اپنی شخصیت پر اتنے نقاب ڈال رکھے تھی کہ آج تک سلطان التمش نے بھی اس کے صحیح خطوخال نہیں دیکھی تھی کہیں وزیر اعظم ہند ان لوگوں سے ذاتی انتقام تو نہیں لے رہے ہی دربار التمش کی ایک اور نامور امیر تاجدین نے بڑا عجیب سا سوال کیا جسے سن کر خفیہ اجلاس کے تمام شورا کا چونک اٹھے ذاتی انتقام تاجدین کے سوال پر نظام الملک برہم نظرانے لگا اگر آپ حضرات میری اس تجویز کو ذاتی انتقام سمجھتے ہیں تو پھر جمال الدین یاخو تھبشی خواجہ مہدی غزنوی ملک عزدین شیرخانی اور نائب سپہ سالار سیف الدین ایبکو کھلا چھوڑ دو پھر تم سب کے سب انقریب اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگی کہ سلطان زی قدر کا منصوبہ کیا ہے اور نئے نظام حکومت میں عمرہ دربار کس مقام پر کھڑے ہوں گے نیا نظام حکومت وزیر عظم کی بات سن کر ترکان شاہ بری طرح چونکوٹھی کیا منصوبہ ہے سلطان معظم کا ابھی کمرے میں ملکہ ہند کی آواز کی گونج باقی تھی کہ شہزادہ رکن الدین بے اختیار بول اٹھا وزیر عظم کو لازم ہے کہ وہ اپنی بات کی وضاحت کریں کیا ملکہ علیہ کو ابھی تک والیہ ہند کا منصوبہ نظر نہیں آیا نظام الملک انچی آواز میں بول رہا تھا شہزادہ رضیہ سلطانہ کی جانشینی کوئی مزاق نہیں ہے ولی اہد سلطنت کا انتخاب ہو چکا ہے اب اگر کوئی آنکھ نوشتہ دیوار نہیں پڑ سکتی تو اس میں نظام الملک کا کیا قصور ہے افسوس اس مملکت میں میری عقل کو بھی جھٹلایا گیا اور میری بینائی کو بھی یہ کہہ کر نظام الملک کھڑا ہو گیا کہاں جا رہے ہیں آپ شہزادہ رکن الدین بھی گھبرا کر اپنی نشست سے اٹھا اور اس نے وزیر اعظم ہند کا بازو پکڑ لیا ہم بابا محترم سے بھی زیادہ آپ کے قدردان ہیں نظام الملک دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور آپ حضرات شاید یہ سمجھ لیں کہ وراثت کا جھگڑا بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا ہے وزیر اعظم کا اشارہ ترکان شاہ اور رکن الدین کی طرف تھا آئندہ شہزادی رضیہ ہی سلطان کے تخت و تاج کی وارث ہوں گی یہ ممکن نہیں ہے نظام الملک ترکان شاہ چیخ اٹھی اگر ایسا ہوا تو اس دن قیامت آ جائے گی میں اسی قیامت کو ٹالنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ لوگ میرے حکیمانہ نکتوں کو کسی دیوانے کا ہزیان سمجھ رہے ہیں نظام الملک کے لہجے سے تنز جھلک رہا تھا ابھی شہزادی آلیہ کو نظام حکمت چلانے کی تربیت دی جا رہی ہے اگر وہ کامیاب ہو گئی تو ان کی آرزی جانشینی مستقل حیثیت اختیار کر جائے گی تمام حاضرین مجلس پتھر کے مجسموں کی طرح وزیر آزم ہند کی گفتگو سن رہے تھے شہزادی کے گرد سیاسی مشیروں اور فوجی جانساروں کو جمع کیا جا رہا ہی نظام الملک سلطان کے منصوبے کی کتاب کو ورخ ورخ کر کے الٹ رہا تھا پھر عمرہ کا یہ نیا گروہ تمہاری جگہ لے لے گا اور تم سب کے سب معذول کر دیے جاؤ گی خود میں بھی کسی ویران و تاریخ گوشے میں پڑا اپنے سنہر ماضی کا ماتم کر رہا ہوں گا اسی لیے کہتا ہوں کہ جلد از جلد شہزادی کے وفاداروں کو موت کی نین سلا دو ورنہ اپنے لیے قبر کی جگہ کا انتخاب کر لو اگر آپ حضرات نے فیصلہ کرنے میں پسو پیش سے کام لیا تو پھر یاد رکھو کہ ہم میں سے کسی کو قبر کی جگہ بھی نہیں ملے گی نظام الملک بڑا عالم و فازل اور ذہین شخص تھا اسے تحریر کے ساتھ تقریر میں بھی مہارت حاصل تھی وزیر آزم ہند نے سلطان التمشق کے منصوبے کی تصویر کشی کچھ اس طرح کی کہ حاضرین مجلس دہل کر رہ گئے عمراء سلطنت کو اپنے نیچے سے صرف ذر نگار کرسیاں ہی نہیں بلکہ زمین بھی سرکتی بھی محسوس ہوئی نظام الملک ہمیں تیری رائے سے صد فیصد اتفاق ہے مگر ہمارے ذہن یاقود حبشی اور دیگر عمراء کے قتل پر آمدہ نہیں ہیں ترکان شاہ کے چہرے پر ہوایاں اڑ رہی تھی سلطان معظم اپنے وفاداروں کے قتل پر بڑے خوفناک رد عمل کا اظہار کریں گے بے شک ایسا ہی ہوگا مگر اس وقت جب عمراء کا قتل ثابت ہو جائے نظام الملک کے ہونٹوں پر بڑی ایارانہ مسکروہت رقصان تھی وزیر آزم کی پورا سرار گفتگو نے ایک بار پھر اہل مجلس کو چونک جانے پر مجبور کر دیا تھا ملکہ ترکان شاہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے نظام الملک کی طرف دیکھ رہی تھی سلطان معظم کی عدالت کسی امیر کے قتل کو قتل ثابت نہیں کر سکے گی نظام الملک ٹہر ٹہر کر بول رہا تھا وزیر آزم کے چہرے پر احساس فخر اسی طرح نمائان تھا کہ جیسے وہ نادانوں کے حجوم سے مخاطب ہو اور یہ حقیقت بھی تھی کہ حضرین کے ذہن نظام الملک کے سیاسی تلسم خانے کو سمجھنے سے قاسر تھی امیر آخور یاکت حبشی سے لے کر نائب اسی پہ سالار سیف الدین آئی بک تک ہر شخص اپنی دبی موت مرے گا وزیر آزم کے ہنٹوں پر اُبھرنے والی صفحہ کا نا مسکرہ ہٹ کچھ اور گہری ہو گئی ہرچند کہ وہ قتل ہی ہوگا مگر دیکھنے والوں کو نظر نہیں آئے گا پھر کس بات کا جھگڑا ہی امیر تاج الدین نے بھرا سا مو بناتے ہوئے کہا صرف اس بات کا کہ ہمیں ایک دوسرے کی نیت کا حال معلوم نہیں نظام الملک نے عمرہ کی صفح پر نگاہ کی اور پھر اس کی نظر ملکہ ہند ترکان شاہ کے چہرے پر جم گئی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ وزیر آزم کی بات سن کر شہزادہ رکن الدین برہم نظر آنے لگا کیا ہم ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کرتے اعتبار کرتے ہیں مگر معمولی سی جاگیر کے لیے سارے قول و قسم بھلا دیتے ہیں نظام الملک کا لہجہ تلخ تھا شہزادہ عالم ان آنکھوں نے بے شمار سیاسی تماشے دیکھے ہیں اقتدار کی دنیا میں روز بڑے بڑے بازار لگتے ہیں اور ان بازاروں میں ہم اپنی وفاداریاں فروخت کرتے ہیں کبھی کسی کے جھوتوں پر ہمارا سر ہوتا ہے اور کبھی کسی کے پیروں پر ہماری دستار اگر ہمارے درمیان بھی خرید و فروخت کی یہی رسم جاری رہی تو پھر کوئی حکمت عملی کام نہیں آئے گی نظام الملک بڑے شاترانہ انداز میں اپنی بازی کھیل رہا تھا ہم سب اس وقت ایک جان نہیں علاودین شہرخانی نے پرجوش لہجے میں کہا اگر کسی ایک کے جسم پر خراش آئی تو اس تکلیف کو ہم سب محسوس کریں گے تو پھر شہزاد عالیہ کے تمام خواب تشنہی تعبیر رہ جائیں گے اور شہزاد عالم ہندوستان کے سب سے طاقتور حکمران بن جائیں گے نظام الملک نے اس طرح کہا تھا جیسے وہ خود اپنے ہاتھ سے اقتدار تقسیم کر رہا ہو اور یہ ہمارے عمرہ ترکان شاہ بدستور نظام الملک کی پورا سرار گفتگوں میں الجی ہوئی تھی انقریب موت کی گہری نیند سو جائیں گے وزیر آزم نے مسکراتے ہوئے کہا جیسے وہ اپنے حریفوں کی سانسیں غصب کرنے پر پورا اختیار رکھتا ہو مگر کس طرح ترکان شاہ کی حیرت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی جب ملکہ عالیہ کو کسی امیر کے انتقال کی خبر ملے تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کے اس غلام نظام الملک کا دعویٰ سچا تھا وزیر آزم نے اپنے طریقہ کار کی وضاحت سے گریز اختیار کیا تھا پھر یہ خفیہ اجلاس برخواست ہو گیا تمام عمرہ اپنے دماغوں میں پریشان خیالات کا حجوم لے کر شہزادہ رکن الدین کے کمرے سے رخصت ہو گئے شہزادہ رزیہ سلطانہ بڑی بیچینی کے ساتھ اپنی خوابگاہ میں ٹہل رہی تھی جاسوس کنیزیں اسے ایک ایک لمحے کی خبریں دے رہی تھی پھر جب آدھی رات کے قریب تمام عمرہ سلطنت اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئی تو کنیز فردوس رزیہ کی خوابگاہ میں داخل ہوئی کیا کوئی اہم خبر ہے فردوس رزیہ سلطانہ کے لہجے میں استقامت تھی مگر اس کے چہرے پر فکروں کا ایک جالسہ پھیلا ہوا تھا یقیناً فردوس اپنی آقا زادی کے بہت زیادہ قریب ہو گئی شہزادہ عالم کا کمرہ عمرہ سلطنت سے بھر گیا تھا اور وہاں ملی کا ہند بھی موجود تھی فردوس کا اندازے گفتگو سرگوشی آنا تھا کیا تو اس کمرے میں داخل ہو گئی تھی شہزادی نے گھبرا کر پوچھا یہ کیسے ممکن ہے شہزادی حضور فردوس نے چونکر کہا رزیہ سلطانہ اپنی اس بات پر شرم سار سے نظار آنے لگی تھی بند کمرے میں ہونے والی گفتگو سنی تو نہیں جا سکتی تھی مگر اس کے بارے میں اندازہ ضرور کیا جا سکتا ہے فردوس نے سلسلہ ایک کلام جاری رکھتے ہوئے کہا شہزادی نے استحفامیہ نظروں سے اپنی رازدار کنیز کی طرف دیکھا شہزادہ رکن الدین کی بے وقت آمد اور پھر اس کے مقصوص کمرے میں ترک سرداروں کا اجتماع بڑی حیران کن بات ہے فردوس ایک تعلیم یافتہ اور ذہین کنیز تھی وہ اس غیر معاملی صورتحال کو محسوس کی یہ بغیر نہ رہ سکی اور اس واقعے کو آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا میری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں فردوس رزیہ سلطانہ نے دیوار پر آمیزہ اس شمشیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو رتمبور کی فتح کے بعد سلطان التمش نے اپنی محبوب بیٹی کو دحفے کے طور پر دی تھی اور میرا دماغ بھی جاگ رہا ہے کنیز کی دعائیں شہزادی آلیہ کی فتح و نسرت اور اب کی سربلندی کے لیے وقف ہیں فردوس نے سر جھکا دیا رزیہ سلطانہ کچھ دیر تک خوابگاہ میں ٹہلتی رہی فردوس نے دیکھا کہ سلطان التمش کی جانشین اپنے خیالات میں اس طرح غرق تھی کہ اسے گرد و پیش کا بھی ہوش نہیں تھا ایک آیک شہزادی کے قدم رکے اور آنکھیں فردوس کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں کچھ دیر تک رزیہ سلطانہ اسی حالت میں کھڑی رہی پھر آہستہ سے بولی جمال الدین یاقود کہاں ہے پہرے پر موجود ہے فردوس نے کسی تاثر کے بغیر عرض کیا اس سے کہو کہ وہ میرے دربار خاص میں حاضر ہو جائے شہزادی نے اپنی کنیز کو حکم دیا اور خوابگاہ سے نکل کر اس طویل و عریض کمرے کی طرف چلی گئی جہاں وہ دہلی کی ضرورت مند اور شکستہ حال خواتین سے ملاقاتیں کیا کرتی تھی یہی رزیہ سلطانہ کا دربار خاص تھا کچھ دیر بعد فردوس جمال الدین یاقود کو لے کر دربار خاص میں داخل ہوئی اور خود اس پردے کے پیچھے چلی گئی جہاں شہزادی رزیہ سلطانہ ایک ذر نگار کرسی پر جلال شاہی کے ساتھ جلوہ افروز تھی حبشی زادہ اس طرح دربار خاص میں داخل ہوا تھا کی اس کی آنکھیں فرش پر چمی ہوئی تھی مگر جسم ایک تنیہوی کمان کی طرح تھا ریشمی پردے سے چند گھز کے فاصلے پر جمال الدین یاقود ٹہر گیا سلطان معظم کا اقبال بلند ہو حبشی زادہ نصف قد تک جھگیا تھا جمال الدین تم خوب جانتی ہو کہ میں سلطان نہیں ہوں رزیہ سلطانہ نے انتہائی پور جلال لہجے میں کہا پھر تمہاری زبان کو لقشش کی ہوئی سلطان کا جانشین بھی سلطان ہی ہوتا ہے جمال الدین نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا اور سیدھا کھڑا ہو گیا میری زبان مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتی رزیہ سلطانہ حبشی زادہ کو دیکھتی رہ گئی اس کا جواب بھی عجیب تھا اور طرز گفتار بھی لہجے میں مردانگی بھی تھی اور غنایت بھی اس کے الفاظ سننے والے کو دل میں اترتے محسوس ہوتے تھی شمشیر کی طرح اس کی زبان میں بھی کارٹ تھی کہ تم میرے حکم پر کسی بے گناہ کو قتل کر سکتے ہو شہزادی نے اپنے محافظے خاص سے سوال کیا ہرگز نہیں جمال الدین یا خود حبشی نے ایک لمحہ سوچے بغیر جواب دیا نہ اس کی زبان میں لڑکھڑا ہٹ تھی اور نہ ہی چہرے پر شرم و ندامت کی ہلکی سی جھلک یہ تو کھلی نافرمانی ہے اکائیک شہزادی غزبناک ہو گئی پتہ نہیں بابا محترم نے تمہارا انتخاب کیوں کیا میں سلطان معظم کے فیصلے پر لبکو شائی کی جرورت نہیں رکھتا شہزادی کے غزے نے حبشی زادے کو ذرا بھی متاثر نہیں کیا تھا اگر میں یہ کہوں کہ جس شخص کے قتل کا حکم دیا جا رہا ہی وہ سلطان کا بترین دشمن ہے رضیہ سلطانہ نے اسی قہرالود لہجے میں جمال الدین یاکود سے ایک اور سوال کیا پھر حکم کا انداز بدل جاتا ہی حبشی زادے نے بھی اسی سکون اور اتمنان کے ساتھ جواب دیا اگر خدا مجھے اختیار دے کہ میں سلطان معظم کے اس دشمن تک پہن سکوں تو پھر اس زمین پر ایک ہی شخص کا وجود باقی رہے گا یا میرا یا اس دشمن کا جمال الدین یاکود کے لہجے میں سچائی کی ایک ایسی آگ روشن تھی کہ رضیہ سلطانہ بھی اس کی تپش محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی میری زندگی میں یہ ممکن نہیں کہ آقا نیامت کا دشمن اپنی آفیت قدے میں سکون کی گہری نین سوتا رہی اگر میرے دست و بازو سلامت ہیں تو میں اس کے شبستان نشات کی بنیادیں تک کھوٹ ڈالوں گا اگر تم ایسا نہ کر سکے تو شہزادی کا غصہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا تھا تو پھر سلطان زیشان کو اپنی اس نمک خوار کی لاش پر ماتم کرنا ہوگا حبشیزادے کی منطق بہت سادہ تھی اس کی گفتگو میں کوئی الجھاؤ نہیں تھا سلطان آلی قدر بہتر جانتی ہیں کہ فتح سے ہم کنار ہونے والے بھی آدم ذات ہوتے ہیں اور شکست کھانے والے بھی بنی نو انسان سے تعلق رکھتے ہیں میں بھی ایک انسان ہوں اس لیے میری ناکامی پر بھی کسی کو تاجب نہیں ہونا چاہیے ہاں میرے جذبے اور نیت کو ضرور دیکھنا چاہیے میں نے کس طرح اپنے دشمن کا تاقب کیا کس انداز میں اس پر جھپٹا کتنی دیر لڑا اور پھر کس طرح مار ڈالا گیا مرد وقت خوف و دہشت سے میری آنکھوں کی پتلیاں کام پر رہی تھی یا پھر میرے چہرے پر شجاعت و مردانگی کی آگ روشن تھی رضیہ سلطانہ لا جواب ہو کر رہ گئی اس نے اپنی کنیز کی طرف دیکھا فردوز بھی حیرت و سکوت کے عالم میں جمال الدین یاکوت کی گفتگو سن رہی تھی شہزادی کا زاویہ نظر بدل گیا اس کی غزالی آنکھیں حریری پردے کی دیوار سے گزر کر ایک بار پھر حبشیزادے کے چہرے پر جم گئیں تمہیں معلوم ہیں کہ اس وقت محل میں کیا ہو رہا ہی رضیہ سلطانہ نے ایک اور سوال کیا شہزادہ زیوکار کی خلوتگاہ خاص میں ترک سرداروں کا اجتماع حبشیزادے نے ایک ایک نقطے پر زور دیتے ہوئے کہا رضیہ سلطانہ چونکوٹھی مگر تم تو یہاں موجود ہو دربانی کے فرائض وہی شخص انجام دے سکتا ہے جس کی آنکھیں کھلی ہوں اور دماغ جاگ رہا ہو جمال الدین یاقود نے جواب دیا وہ دربان کہلانے کا مستحق نہیں جس کی موجودگی میں چور نقب لگا کر مکان کے اندر داخل ہو جائیں کیا یہ نقب زنی نہیں رضیہ سلطانہ نے کسی قدر تیز آواز میں کہا اور کیا چور مکان کے اندر داخل نہیں ہو چکے بڑا مشکل مرحلہ تھا مگر جمال الدین یاقود سبق روی کے ساتھ اس مرحلے سے بھی گزر گیا تھا وہ تمام لوگ مالک مکان کی اجازت سے اندر داخل ہوئے ہیں اس لیے انہیں چور نہیں کہا جا سکتا حبشی زادے کا جواب سن کر رضیہ سلطانہ آجیز ہو گئی تھی پھر بھی شہزادی نے حجت کا راستہ اختیار کیا مگر مالک مکان تو میں ہوں پھر وہ لوگ میری اجازت کے بغیر اندر کیسے داخل ہو گئے رضیہ نے التمش کے جانشین کی حیثیت سے اپنی ملکیت کی طرف اشارہ کیا شہزادہ آلی قدر کی وراثت پر بھی ساری دنیا کی گواہیاں موجود ہیں حبشی زادے نے بڑا منطقی جواب دیا تھا تو پھر کیا کیا جائے رضیہ نے زچ ہو کر کہا جواب میں ایک بار پھر جمال الدین یاقود نے سر جھکا دیا یہ نمخوار اپنے آقا نیامت کے حکم کا منتظر ہے رضیہ سلطانہ کچھ دیر تک سوچتی رہی پھر اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہت اُبھر آئی بس اب تم جاؤ اور اپنی آنکھیں کھلی رکھو رسم شاہی کے مطابق حبشی زادے نے رخصت یہ سلام پیش کیا اور الٹے قدموں واپس چلا گیا جمال الدین یاقود کے جاتے ہی رضیہ سلطانہ نے ایک گہری سانس لی فردوس یہ کیا عجیب شخص ہے تو نے اسی سمجھنے کی کوشش کی وہ ایک کھلی ہوئی کتاب ہے شہزادی آلیہ فردوس نے تھکے تھکے لہجے میں کہا رضیہ سلطانہ نے اپنی رازدار کنیز کی طرف استحفامیہ نظروں سے دیکھا کیا مطلب وہ صرف ایک جانیسار ہے مگر ہوش مند فردوس نے اپنی بات کی وضاحت کی میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی رضیہ سلطانہ الجی ہوئی نظر آ رہی تھی بعض لوگ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اطاعت و فرمابرداری اور جانیساری کی خوبہ پہن لیتے ہیں اور پھر دم آخر یہ راز کھلتا ہی کہ ان کا ہر جذبہ نمود و نمائش کے سوا کچھ نہیں تھا مگر اس نے تو آپ کے حکم سے اختلاف بھی کیا ہے فردوس نے کچھ دیر پہلے ہونے والی گفتگو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس کی وفاداری میں خوش آمد کا رنگ شامل نہیں ہے تو نے درست کہا فردوس مگر پھر بھی اسے ایک اور امتحان سے گزرنا ہوگا رضیہ سلطانہ نے دربار خاص سے اٹھتے ہوئے کہا وہ امتحان بہت سخت ہوگا کیسا امتحان شہزادی آ لیا فردوس نے چونکر پوچھا ابھی اس کا وقت نہیں آیا شہزادی نے کہا اور دیس قدموں سے اپنی خوابگاہ کی طرف چلی گئی فردوس تنہا رہ گئی تھی جمال الدین یاقوت کو دیکھ کر اسے بحرام غوری یاد آ گیا تھا وہ بحرام غوری جو آلی نصب تھا وجیہ ترین مرد تھا اور حبشی زادے سے بڑھ کر رضیہ سلطانہ کا جانی سار تھا مگر بدنصیبی یہ تھی کہ اسے حسن کے حضور میں شرف باریا بھی حاصل نہیں تھا فردوس کے دل و دماغ جلنے لگی جذبوں کا اتنا غبار اٹھا کہ نہاں خانہ جان ناقابل برداشت حبس کی لپیٹ میں آ گیا پھر یہ حبس اس وقت قتم ہوا جب فردوس کی آنکھوں سے آنسووں کی بارش ہونے لگی اے خدا پھر جو گزرنا ہی اس کنیس پر گزر جائی مگر میرے شاہنشاہ کے جسم پر کوئی خراش نہ آئے اسے اس مارکے میں اتنا سر بلند رکھنا کہ ساری عظمتیں اس کے آگے سرنگوں ہو جائیں دوسرے دن دربار عام برخواست کرنے کے بعد رضیہ سلطانہ نے شہزادہ رکن الدین کو خلوت میں طلب کیا خود ساختہ ولی اہد سلطنت گزشتہ رات کے خفیہ اجلاس میں دنت کے قول و قرار کو اپنی فیس لکن فتح سمجھنے لگا تھا اور اسی نشے کے باعث وہ شہزادی کے کمرے میں بہت تاخیر سے پہنچا رضیہ سلطانہ پر شدید استراب تاری تھا اور وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی پھر جب شہزادہ رکن الدین کمرے میں داخل ہوا تو رضیہ کے چہرے کا رنگ بگڑ گیا برادر ایمن آپ ساتھ بار بلانے کے بعد حاضر ہوئے ہیں شہزادی کا لہجہ معدب آنا تھا مگر اس سے تلقی جھلک رہی تھی حاضر نہیں ہوئے تشریف لائیں ہی شہزادہ رکن الدین نے بڑی رعونت کے ساتھ کہا اور ایک کرسی پر بے تکلفانہ انداز میں بیٹھ گیا بارگاہ سلطانی میں لوگ حاضر ہوتے ہیں تشریف نہیں لاتی رضیہ سلطانہ نے شہزادہ رکن الدین کے الفاظ کی تصحیح کرتے ہوئے کہا بارگاہ سلطانی رکن الدین زور سے ہسا بارگاہ سلطانی میں تو تم خود حاضر ہو غور سے دیکھو میری نادان بہن مستقبل کا سلطان تم سے ہم کلام ہے تم نے یہ طرز کلام کس سے سیکھا ہے رکن الدین اکایق رضیہ سلطانہ کا لہجہ بھی بدل گیا شہنشاہ اپنے لہجے خود تراشتے ہیں رکن الدین فرش پر تھا لیکن اس کے دماغ کی پرواز عرش پر تھی فرما روائے وقت کسی سے کچھ سیکھتے نہیں زمانے کو سکھاتے ہیں بس رکن الدین غستاخیوں کی حد ہو گئی رضیہ سلطانہ کی قوت برداشت جواب دے گئی تم نے سلطان معظم کے حکم کی بھی توہین کی اور خونی رشتوں کا بھی مزاق اڑایا ہے یہ الزام ہے مجھ پر رکن الدین چیخنے لگا خاندان التمشمی مجھ سے زیادہ فرما بردار کون ہے بابا محترم کے حکم کی تعمل میرے سر کے ساتھ رضیہ سلطانہ چھوٹے بھائی کی ایاری پر حیران رہ گئی تم اپنی جاگیر چھوڑ کر یہاں کس کے لیے قیام پذیر ہو شہزادی نے بمشکل اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہا بدائیوں کو کس پر چھوڑ کر آئے ہو میں اپنے انتظامی امور میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا شہزادہ رکن الدین بڑی بہن کی شان میں مسلسل غستاخیاں کر رہا تھا تم میرے سامنے جواب دے ہو رکن الدین رضیہ سلطانہ اگرچہ ایک نو عمر دوشیزہ تھی لیکن اس کے لہجے میں آمیرانہ جاہو جلال تھا میرا حکم سلطان ہی کا حکم ہے تو پھر لکھ دیجئے بابا محترم کو میری نافرمانی کے بارے میں شہزادہ رکن الدین اٹھ کھڑا ہوا میں جب تک چاہوں گا دہلے میں قیام کروں گا آئندہ مجھے اس طرح طلب نہ کرنا کہ قلعے کے مکین ولی اہد سلطنت کو ایک ادنا قدمتگار سمجھنے لگیں تمہاری شوق حکمرانی کی تسکین کے لیے عمرہ دربار کافی ہیں یہ کہہ کر شہزادہ رکن الدین دیجی سے دروازے کی طرف آگے بڑھ گیا رک جاؤ رکن الدین میرا آخری حکم بھی سنتے جاؤ شہزادی رضیہ سلطانہ نے کسی مطلق الانان حکمران کے لہجے میں چھوٹے بھائی کو پکارا تھا تم آج ہی بدعیون کے لیے روانہ ہو جاؤ گی اگر تم نے میرے حکم سے سرطابی کی تو یاد رکھو کہ سارا دہلی تماشا دیکھے گا شہزادہ رکن الدین نے موڑ کر غزبناک نظروں سے بڑی بہن کی طرف دیکھا اور میں سمجھتی ہوں کہ تم خاندانی روایات کو تماشا نہیں بناو گی رضیہ سلطانہ نے آخری تنبیہ کی شہزادہ رکن الدین کے چہرے کا رنگ گہرا ہو گیا اور وہ اس طرح کمرے سے نکل کر چلا گیا تھا جیسے اس نے رضیہ سلطانہ کے حکم کو پیروں سے رونڈ ڈالا ہو دہلی کا مشہور طبیب مسعود رازی نظام الملک کے سامنے بیٹھا ارز کر رہا تھا حضور نے کس لیے یاد فرمایا کیا تجھے اپنا ماضی یاد ہے وزیر اعظم کا لہجہ بڑا تحقیر آمیز تھا رازی نے گھبرا کر نظام الملک کے پاؤں پکڑ لیے سرکار والا کیا خادم سے کوئی خطا ہو گئی صرف اپنا ماضی بیان کر اب وزیر اعظم کے لہجے میں رنگ قہر بھی شامل ہو گیا مجھے خوب یاد ہے کہ جب میں ایران سے دہلی آیا تھا تو خوشک روئی میرا مقدر تھی اور بے درو دیوار کا مکان میرا دفاقہ نہ حکیم مسعود رازی بڑے آجزانہ لہجے میں اپنا ماضی بیان کر رہا تھا یہ تو حضور کی بندہ نوازی تھی کہ دیارے غیر میں آبرو سلامت رہ گئی سرکار ہی کے کرم سے پہچانا گیا اور سرکار ہی کی بخشش و عطا سے تمام دنیا کی نعمتیں میسر آئیں اگر دنیا نے جالینوس اور بوالی سینہ کہہ کر پکارا تو یہ بھی حضور ہی کا صدقہ ہے حکیم مسعود رازی کے آباؤ اجداد آتش پرست تھے اور علم طب میں خاص مہارت رکھتے تھے شکست ایران کے بعد یہ گھرانہ مسلمان ہو گیا تھا مسعود رازی اسی خاندان کا وارث تھا رازی نے دنیا کے خوفناک ترین زہروں پر تحقیق کی اور پھر انہی زہروں سے اس نے ایسی دوائیاں تیار کی تھی جنہیں وہ اپنی زبان میں آب حیات کہتا تھا رازی کا قول تھا کہ وہ موت پر تو قابو نہیں پاسکتا مگر سو سالہ بھوڑھے کو چند ماہ میں پچیس سالہ جوان کی طاقت سے ہم کنار کر سکتا ہے یہ ایک منفی طریقہ علاج تھا جس کی اسلامی دنیا میں قدر و منزلت نہ ہو سکی مسعود رازی فطرتاً ایک حریض شخص تھا عرب، عراق اور مصر کی زمین کو اپنے لیے ناسازگار پا کر وہ سیمزر کی تلاش میں دہلی آن پہنچا اور کئی سال تک فاقہ کشی کی زندگی گزارتا رہا آخر ایک دن نظام الملک تک اس کی رسائی ہو گئی وزیراعظم نے رازی کے دعوی کو بغور سنا اور پھر ان رنگین تباہ امیروں پر اس کے نسخے آزمائے گئے جو تا حشر جوان رہنے کے عارض و مند تھے رازی کے زہریل مرقبات نے تھکے ماندے سرمایہ داروں میں زندگی کی نئی لہر دوڑا دی نتیجتاً خود اس کا گھر بھی دولت سے بھر گیا اب رازی والیہ ہند کی بارگاہ شرف باریا بھی چاہتا تھا مگر سلطان التمشد جیسے نیک صیرت حکمران کو ایسے علم سے کوئی دلچسپی نہیں تھی جو عوام الناس کو فائدہ نہ پہنچا سکی اس ناکامی کے باوجود حکیم مسعود رازی وزیروں امیروں اور رئیسوں کے طبقے کا سب سے بڑا طبیب تھا نظام الملک بڑا شاتر انسان تھا جب رازی اس کے احسانات کا احتراف کر چکا تو دوبارہ وزیر اعظم ہند کے لبنگ کو جنبی شبی آج میں تجھ سے اپنے ایک احسان کا بدلہ چاہتا ہوں رازی حکم دیجئے بندہ نواز دنیا پرست رازی اس قدر جھگ گیا تھا کہ اس کا سر فرش سے ٹکرانے لگا تو نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ پچیس سالہ جوان کو اس طرح قبر میں پہنچا سکتا ہوں کہ اس کی موت پر قتل کا گمان نہ ہو سکے گا نظام الملک نے حکم رازی کو اس کے الفاظ یاد دلائے آزمائی شرط ہے حضور غلام کے اس دعوے کو بھی حرف پہ حرف درست پائیں گے رازی نے انتہائی ہوشمند لہجے میں کہا تو پھر میرے کچھ دشمنوں کو ختل کر دے رازی نظام الملک نے کسی جھجک کے بغیر اپنا مدعہ بیان کر دیا مگر اس طرح کی وزیر اعظم ہند کے دامن پر ان کے خون کی کوئی چھین تک نہ آئے تین مہینے میں آپ کے تمام دشمن ہلاک ہو جائیں گے اور دنیا کا کوئی طبیب یہ ثابت نہ کر سکے گا کہ ان کی موت زہر کھانے سے واقع ہوئی ہے حکیم مسود رازی نے مسکراتے ہوئے کہا ذر پرست طبیب ہسی خوشی ان لوگوں کے قتل پر آمدہ ہو گیا جن کے نام تک اسے معلوم نہیں تھے تو پھر دجھے شاہی طبیب کا منصب مبارک ہو نظام الملک نے رازی کی نفسیاتی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا بس حضور یہی ایک خواب راتوں کو سونے نہیں دیتا رازی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ وہ دربار شاہی سے وابستہ ہو کر طبیب خاص کے درجے تک پہنچ جائے تو پھر اپنی آنکھیں بند کر لے تیرے خواب کی تعبیر تجھے مل جائے گی نظام الملک نے بائی اختیار حکمران کے لہجے میں کہا تھا کل کسی وقت وہ نسخہ کیمیا خدمت عالی میں پیش کر دوں گا زمانہ ساز حکیم نے وزیر اعظم ہند کے ہاتھ کو بوسا دیا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اسی دوران نظام الملک کے ایک خدمتگار نے حاضر ہو کر کہا شہزادہ عالم آپ کو یاد فرما رہی نظام الملک شہزادہ رقن الدین کے کمرے میں پہنچا تو وہ ایک نوخیز اور خوبصورت متربا سے فارسی کی غزل سن رہا تھا وزیر اعظم کو دیکھتے ہی اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور متربا خاموش ہو گئی نظام الملک نے سلام پیش کیا اور دو زانوں ہوں کر شہزادہ کے سامنے بیٹھ گیا رقن الدین ایک گاؤ تکیہ کے سہارے نیم دراز تھا مجھے حکم دیا گیا ہی کہ میں آج ہی بدائیون روانہ ہو جاؤں شہزادہ کے لہجے میں بڑا تمسخور تھا نظام الملک خاموش رہا شہزادی کی ناکامیوں کی ابتدا ہو چکی ہے میں نے اس حکم کو مسترد کر دیا ہی جو مجھ سے میری آزادی چھین رہا تھا رقن الدین ایک ملازم کے سامنے اپنی حقیقی بہن کا مزاق اڑا رہا تھا نظام الملک کی خوشی ناقابل بیان تھی خاندان التمش میں جنگ کا آغاز ہو چکا تھا اور وزیر اعظم یہی چاہتا تھا آپ کو جذبات سے نہیں ہوش سے کام لینا چاہیے شہزادہ عالم نظام الملک نے منافقانہ روش اختیار کرتے ہوئے کہا شہزادہ رقن الدین مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ایک کنیز کمرے میں داخل ہوئی سلطان معظم کا حکم ہے کہ سفر کی تیاری شروع کر دیجئے رقن الدین مشتعل ہو گیا اپنے سلطان سے کہہ دو کہ ابھی میرا دہلی سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے شہزادہ کا اندازہ گفتگو باغیانہ تھا جیسے اس نے فرمان شاہی کو ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں اڑا دیا ہو کنیز واپس چلی گئی اور نظام الملک کے پورے جسم میں خوشی کی تیز لہر دوڑ گئی واقعی یہ حکم آپ کے شائع نشان نہیں ہے نظام الملک بڑی زہانت سے بہن اور بھائی کے اختلافات کو ہوا دے رہا تھا جب یہ خبر قلعے کی حدود سے نکل کر ملک کی وسیع و عریض فضاؤں میں گشت کرے گی تو اس شخص کے جاہو جلال پر کیا اثر پڑے گا جو انقریب تاجدار ہند بننے والا ہے نو مرد جذباتی شہزادہ بڑی آسانی سے ایک تجربے کر شکاری کے پھینکے ہوئے جال میں فز گیا تھا کچھ بھی ہو جائے مگر میں اپنے تابناک مستقبل کو برباد نہیں ہونے دوں گا رکن الدین کا چہرہ شدت سے سرخ ہو گیا نظام الملک کبھی شہزادے کے زخم پر لفظوں کا مرہم رکھتا اور کبھی نیا تازیہ نہ لگا دیتا کچھ دیر بعد نائبے سپیہ سالار سیف الدین عیبک اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوا شہزادہ عالم تشریف لے چلیے قیلے کے دروازے پر آپ کی سواری تیار ہے رکن الدین غصے میں کھڑا ہو گیا تجھے یہاں آنے کی جورت کیسے ہوئی حکم سلطانی کو تماشا نہ بنائیے شہزادے سیف الدین عیبک کا لہجہ سپاہیاں نہ تھا جیسے اس کی زبان سے پتھر کے الفاظ ادا ہو رہے ہوں وقت کی نزاکتوں اور میری مجبوریوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اگر میں جانے سے انکار کر دوں رکن الدین کا انداز بڑا تحقیر آمیز تھا تو پھر آپ کو لشکر سلطانی کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے سیف الدین عیبک نے شہزادے کی دھمکی کو ایک سر نظرانداز کر دیا تھا میں خود آپ کو بدائیون کی حدود میں چھوڑ کر آؤں گا اگرچہ یہ انتہائی ناغوار عمر ہوگا لیکن آپ کی طفلانہ زیدوں پر وقار سلطانی کو قربان نہیں کیا جا سکتا نظام الملک موجودہ صورتحال سے بہت زیادہ لطف اندوز ہو رہا تھا مگر اس کے ساتھ ہی اسے کچھ وسوسے بھی پریشان کر رہی تھی پورے محل میں ہنگامہ برپا تھا ترکان شاہ رضیہ سلطانہ اور اس کی ماں کو ناشائستہ الفاظ سے یاد کر رہی تھی مگر شہزادی کا ضبط و تحمل ناقابل دید تھا حرم سرہ کی بعض خواتین نے اس تنازے کا یہ حل پیش کیا کہ رضیہ سلطانہ اپنا حکم واپس لے لے اور شہزادہ رکن الدین دوسرے دن بدائیون چلا جائے میں نے یہ بات رکن الدین سے تنہائی میں کہی تھی مگر اس نے حکم سلطانی کو تماشا بنا دیا ہی شہزادی اس مضبوط چٹان کی طرح نظر آ رہی تھی جس پر گرد و پیش کے موسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا اسے آج ہی بدائیون جانا ہوگا اور پھر چاروں ناچار رکن الدین کو اسی روز دہلی کی حدود سے نکل جانا پڑا